اللہ! 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم آپ کو آئی وی ایم ای پین قرآن کی ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں اور اس کی انبوکسنگ دکھاتے ہیں اس میں قرآن کریم کے ساتھ جو بکس اور کتابیں اور حدیث کی کتابیں اویلیبل ہیں ان کی ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں جی ناظرین پین قرآن کے اس بوکس میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ آئی بیم ای ای قرآن پین اویلیبل ہے جو کہ تین انٹرنل میموریز میں ہے جو آٹھ جی بی بارہ جی بی اور سولہ جی بی میموری کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس قرآن کریم ہے نورانی قائدہ ہے صحیح بخاری ہے اردو ترجمہ کے ساتھ حسن المسلم اردو ترجمہ میں ہے ریاض السالحین اربن نواویہ حج عمرہ گائٹ اور یہ ملٹی لینگویج ٹاکنگ ڈکشنری ہے اور یہ ایک کٹس بک بندل ہے جو کہ چھے سمال بکس پر مشتمل ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ قرآن انڈیکس کارڈ ہے جس میں پورا قرآن موجود ہے اور قرآن کے سارے فیچر موجود ہیں اور اس کارڈ کو ہم کہیں بھی سفر میں اس پین اور کارڈ کو ہم ایز قرآن استعمال کر سکتے ہیں پہتر ہمارے پاس ڈکٹر فرد حاشمی کے اردو زبان میں آڈیو لیکچرز ہیں جو کہ تین سو سے زیادہ ہیں اور یہ قرآن حدیث کے ریفرنس کے ساتھ ہیں اور زندگی کے ہر پہلو پر اس میں لیکچر موجود ہے جی ناظرین آئی بیم ای ٹین قرآن میں اکلم کے سب سے اوپر والے بٹن کو ہم پرس کریں گے اور یہ اون ہو جائے گا جیسے ہی بلو لائٹ اون ہو ہم نے بٹن چھوڑا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ والیم کیز ہیں یہاں پہ چارجنگ کی سپورٹ ہے یہاں پہ ہم 3.5 جک میں آڈیو سن سکتے ہیں اگر ہمیں آؤٹپٹ کسی جگہ پہ بھی چاہیے ہو تو ہم اس میں ووفر ریکنیکٹ کر سکتے ہیں پین کی اس جگہ پہ سنسر ہے جو کہ قرآن کو جہاں سے آپ چاہیں سننا اس کو سنس کرتا ہے اور یہاں پہ ریکارڈنگ اور پلی بیک آپشنز ہیں اور یہاں پہ اس میں ہمارے پاس کاری سہبان کے نام چینج کرنے کا بٹن ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹھے ہاتھ پہ ہمارے پاس کاری سہبان کی لسٹ ہے جو کہ عبداللہ عمدنس کاری ہیں اور اس میں اُلٹے ہاتھ پہ یہ سب لینگویجز جو ہیں ان کے ٹیگ ہیں جو کہ پچیس لینگویجز ہیں اسی طرح اس میں ہمارے پاس چار دفعہ سیر ہیں اور ریکارڈنگ کی آپشن کے ٹیٹ بھی اویلیبل ہیں اور پلی اور پاوز بھی ہیں جب ہم اس پینل قرآن کی اس نوب سے جہاں پہ ہمارے پاس سنسر ہے ہم صورت کے نام پہ رکھتے ہیں تو پوری صورت سنی جاتی ہے اگر ہم پیج نمبر پہ رکھتے ہیں تو پوری پیج کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم آیت سننا چاہیں تو کسی بھی آیت کو ٹیکس کرنے سے یہ کلم ہمیں آیت کی تلاوت سناتا ہے فور ایزمپل میں کاری نشاری بن راشد کو سننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں سے کاری بن راشد کو سلیکٹ کیا اب ہم اگر آیت نمبر پہ رکھیں گے تو آیت تلاوت کرے گا یہ کلم اور اگر ہم پیج نمبر پہ رکھتے ہیں تو پورا پیج سنا جا سکتا ہے فور ایزمپل ہم صورت فاتحہ کی آیت نمبر تین سنتے ہیں اسی طرح اگر ہم پیج نمبر پہ رکھیں گے تو پورا پیج سنا جا سکتا ہے یہاں سے ہم اس کو پوز کر سکتے ہیں دوبارہ اگر پلے کرنا چاہیں تو یہاں سے پلے بھی جائیں اسی طرح اگر ہم کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ سننا چاہیں تو وہ ہم سن سکتے ہیں فرض کریں ہم اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اردو پر اس کو تچ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اردو زبان سلیکٹ ہو چکی ہے اب آپ ریلیونٹ آیت کو سلیکٹ کریں گے یا صورت نیم کو یا پھر پیج نمبر کو تو ہم اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں لیکن اگر آپ آیت اور ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو وولیوم اپ کا بٹن ہمیں پریس ان ہولڈ رکھنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس میں ڈیول مالڈ ایکٹیو ہو چکا ہے اب ہمارے پاس کاری مشاری بن گاشت کی تلاوت اور اردو زبان میں ترجمہ آویلیبل ہے اب ہم جس آیت کو بھی سننا چاہیں اس کا ترجمہ اردو کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ترجمہ اردو میں پلے ہوگا مثلا ہم صورت بقرہ کی آیت نمبر دو پر ٹچ کرتے ہیں لیکن کی جاملہ عیدہ ہی خدا من صدیم یہ کتاب براچ مٹی اس میں کچھ شک نہیں کہ کنابیں خدا ہے خدا سکر حبان کی رانما ہے ناظرین یہ دیکھیں اس قرآن بک میں ہر پیج پر کاری سہبان کی لسٹ اس کے فیچر وولیوم اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تفاصیر اور ترجمہ اور ٹرانسلشن کی سارے ٹچ اویلیبل ہے ناظرین آئی بی ایم ای پین قرآن میں ہمارے پاس جو سمال بکس اویلیبل ہیں ان میں سب سے پہلے ہم آپ کو نورانی قائدہ دکھاتے ہیں ہمیں اس کے ٹائٹل کور کو ٹچ کر کے بک کو سیلیکٹ کرنا ہے بک سلٹ کرنے کے بعد آپ جہاں سے بھی اس حرف ان حروش کو پڑھیں گے وہ آپ کو ان کی ریسارٹ سنائی دے گی یہ دیکھیں جس لفظ پر بھی آپ اٹھیں گے وہ لفظ پڑھا جائے اسی طرح اس میں ملاکر پڑھا جاتا ہے یہ دیکھیں جس بھی آپ لفظ پر رکھیں گے وہ پڑھا جائے گا اسی طرح اگر مرم بات میں آ جاتے ہیں یہ نورانی قائدہ سپیشلی جو بچے قرآن مجید سیکھنا چاہ رہے ہیں یا جو بزرگ کسی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکے وہ اس قرآن نورانی قائدہ کی مدد سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور خود پڑھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے تو یہ ملاکر پڑھنے کا فیچر ختم ہو جائے گا تاکہ یوزر جو ہے وہ اس قابل ہو سکے اور خود اس کو پڑھ سکیں جیسے کہ یہ ریکھا آپ میں یہاں پر یہاں پر یوزر کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود سے اس کا جوڑ تک پڑھ سکے اگر ہم تھوڑا آگے سلتے ہیں تو ہمارے پاس نماز کا طریقہ ہے جو کہ اردو ترجمہ کے ساتھ ہے سبحان ربی العظیم باہ ملا رب اسمت پارا اسی طرح اسی طرح ہمارے پاس اس نورانی قائدے میں مسنون دعائیں ہیں جو کہ ہمارے ڈیلی روزمرہ زندگی میں ہمارے استعمال میں ہیں جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ ہیں جس میں سونے کی جاگنے کی اوچھنے کی بیٹھنے کی کھانا کھانے کی بیت الخلا میں جانے کی غرض تمام جو دعائیں ہیں وہ اویلیبل ہیں اور اردو ترجمے کے ساتھ ہیں جا کہ ہم اسے اپنی زندگی میں استعمال کرسکیں اور ان سے فیضیاب ہو سکیں جی ناظرین یہ بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا تھی اسی طرح اگر ہم کلمہ طیب ترجمے کے ساتھ سننا چاہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس میں مسنون دعاوں کے بعد قرآن مجید میں سے دس سے زیادہ صورتیں اویلیبل ہیں اور جو کہ بالکل اسی طرح سنی اور پڑھی اور سیکھی جا سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے اس ڈیمسویشن میں آپ کو قرآن مجید کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اس کے بعد ہمارے پاس صحیح بخاری ہے جی ناظرین ہمیں قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی سمال بکس ہیں ان کو سنسر سے ٹچ کرنا پڑتا ہے اگر شاید ہے کہ ابھی ہم نے صحیح مخاری سیلک کی ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس تمام حدیث ہیں جن کے ریفرنس نمبر ساتھ ہیں اور ہم جس ریفرنس نمبر کو بھی ٹچ کریں گے اس کے ریگارڈن جو حدیث ہے وہ اردو زبان میں پلے ہو جائے گی اور جیسے ہم ہم ریفرنس نمبر پر پین کو سنس کروائیں گے تو اس کے اقورڈنگلی اس ریفرنس نمبر کے اگنس حدیث جو ہے وہ اردو زبان میں پلے ہو جائے گی سعید سے مسجیوں سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان آئے تو ان میں بہت تمتوں کے سلسلے میں انصلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس لئے آپ کیوں روک رہے ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہتے دو یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا احنام کی احنام کی احنام کی احنام کی براہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس حسن المسلم ہے اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس اردو اور ارابک زبان میں آویلیبل ہیں اگر یہاں پر ہم عربی زبان پر ٹچ کریں گے تو حدیث یا دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی اسی طرح نیچ سے جب انگلیش پر ٹچ کریں گے تو اردو زبان میں اس کا دجمہ سنا جائے گا فور ایک جمپل الحمدللہ انگلیش پر ٹچ کریں گے جس نے مجھے یہ کپڑا پیٹھایا اور میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر مجھے عطا کیا اسی طرح اگر ہم یہاں پر ایک اور دعا میں اگر ہم عربی پر ٹچ کریں گے تو ارابک میں پڑھی جائے گی اور انگلیش پر ٹچ کرنے سے اردو میں سنا جا سکتا ہے اسی طرح ہم انگلیش پر ٹچ کریں گے تو اردو زبان میں پڑھا جائے گا تو اسے پرانا کرے اور اللہ تعالی اس کی جگہ بہت عطا فرمائیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور حدیث کی بک ہے ریاض السالحین پر ٹچ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر باب ہیں اور اسی طرح ریفرنس نمبر ہیں اور جس ریفرنس نمبر پر ہم اس کو سینس کروائیں گے اسی کے اگورڈنگلی حدیث جو ہے وہ روایت جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے حضرت بیس بن ابو حالی رحمت اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن تعالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نزاج پرسی کے لئے ان کے پاس گئے اور انہوں نے بہتونے علاج سات دان لگوائے تھے تو انہوں نے فرمایا ہمارے پرساسی جو ہمارے دیش راوز ہیں وہ گزر گئے کیا بھی دنیا سے سرے گئے اور دنیا نے ان کے بخروی پجر کو کم نہیں کیا کیونکہ انہیں دنیا کی آسائشیں مجید ترمہ تھی اور اب ہم نے کتنی دورت ہوئی اعتقالی ہے کہ اس قسم کو کوئی یعنی تعمیرات پر ترچ کرنے یا زمین میں دفع کرنے کے سوا اس کا کوئی مصرف نہیں پاتے اگر ہمیں نبی اکرم صدقہ علی رضی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے کے منہ نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا ہوں کہ ہم دوسری مطلعہ ان کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی کوئی تیوار گنا رہے تھے تو فرمایا مومن جس پر بھی ترچ کرے اسے عجب ملتا ہے عمائد اس نقش کے جو وہ بسمتی یعنی تعمیرات پر کرتا ہے جسے عمام مخاری اور عمام مخصف نے روایت کیا اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں اسی طرح ہمارے پاس عربان النواویہ ہے اور ہم اس کو بھی ٹائٹل کورٹ سے ٹچ کر کے جو ہے وہ لوڈ کرتے ہیں اس میں بھی حدیث کی ہمارے پاس ریفرنسز کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں اگر ہم اس میں سیمیلرلی جب عربی زبان پر رکھیں گے تو عربی میں حدیث پڑھی جائے گی اور جب انگلیس پر ٹائچ کریں گے تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا درجمہ ہوگا اب اس کا درجمہ ہوگا اب ہمارے پاس حج عمرہ گائیڈ کے ریفرنس سے ایک بک ہے جس میں حج عمرہ اور اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی ایک سمرائز جو ہے وہ ڈیٹیل آویلیبل ہے اسی طرح ہم انہیں باہر سے اس بک کو بھی سلٹ کیا اب ہم جس دعا پر رکھیں گے وہ سلٹ کریں گے تو وہ اس کی بھی ہم رسائٹ سن سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح یہ دعا ہے اسی طرح جی ناظر اب ہمارے پاس ملٹی لینگویج سٹاکنگ دکشنری ہے جو کہ پندرہ زبانوں میں آویلیبل ہے اور جو کہ پوری دنیا میں سنی اور سمجھی جا سکتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس اس کے سٹاکنگ دکشنری میں ساتھ یونٹ ہیں اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو چاہے کوئی ہوتل کی بوگنگ ہے آپ نے چیکن کرنا ہے کہیں آپ کو جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور میں جانا ہے یا آپ کو لانڈرنگ میں کپڑے دلوانے کے لیے اپنے ہوتل میں جو ہے ریسیکشن پہ کچھ بتانا ہے تو آپ کو یہ بہت ہیل فلد ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں پہلے سے موجود ساری ورڈی موجود ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ اس کے بوٹن میں تمام ملکوں کی زبانوں کے جھنڈے بنے ہوئے ہیں اور ہم جس فلیگ کو سیلکٹ کرتے ہیں اس کے اکورڈنگی وہی زبان جو ہے وہ پڑی اور سنی جا سکتی ہے فرض کریں اگر ہم نے کسی بھی ہوتل میں چیک ان یا چیک آؤٹ کرنا ہے یا ہم نے کوئی ریزرویشن کروانی ہے روم کی ریزرویشن کروانی ہے تو ہم پاکستانی فلیگ کو سیلکٹ کریں گے اور یہ دیکھیں اگر ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے تو ہم یہاں سے ارابیٹ سلکٹ کریں گے اور وہیں پہ دوبارہ ٹچ کریں گے اسی طرح اگر ہم یورپ میں یا یو ایس اے میں سفر کرتے ہیں اور کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو انگلیس سلکٹ کر کے ہم انگلیس سن سکتے ہیں اگر ہم پرتگال میں چلے جائیں تو یہاں سے ہم پرتگیس سلکٹ کر سکتے ہیں اور سیم جو ہے ہم ٹچ کریں اسی طرح رشیان اسی طرح ہم چائنیس سلکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم فرنچ، جرمن، سپانیش، ترکیش، دچ، اٹالین، تھائی اور جیپنیز لینگوچیز میں یہی سب سن سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس میں بہت سی پری ڈیفائنڈ سیٹنگز میں بہت سے سٹیٹمنٹ پڑی ہیں جو کہ ہم اپنی بات وہاں کے مقامی بندے کو کنوے کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہل فل ثابت ہو سکتی ہیں اسی طرح اگر ہم مانی ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم دوبارہ پاکستانی فلیک کو سلٹ کریں گے یہ دیکھیں کیا میں یہاں سے بیسے تبدیل کروا سکتا ہی اور اگر ہم فرض کریں جرمنی چلے جاتے ہیں جرمن تو ہم اسی بات کو جرمنی میں جرمن زبان میں کنوے کر سکتے ہیں سمیلرلی انگلیش آپ نے دیکھا یہ بہت ہی ایکسچینج مانی ہی اور کوئی بھی بندہ جو کہ مقامی زبان نہیں جانتے اس کی مدد سے وہ وہاں پہ اپنے بات کو کنوے کر سکتا ہے ناظرین ہمارے پاس یہاں پہ ایکٹس بک بندل ہے جس میں چھے سمال کتابیں ہیں بچوں کے لیے جو کہ ہوم آئٹمز ایلفابٹس کلر انڈ ویجیٹیبل نیمز کاؤنٹنگ فلیگز اینڈ ویجیٹیبلز پر مبنی ہیں اس میں ہمارے پاس پانچ زبانیں ہیں جس میں اردو، انگلیش، چائنیز، رشیان اور انڈونیشن آویلیبل ہیں یعنی ہم کوئی بھی چیز جو ہے ان پانچ زبانوں میں سن سکتے ہیں فر ایزمپل ہم ایلفابٹس کو پکڑ لیں تو ہمیں باقی چھوٹے کتابوں کی طرح اس کو بھی باہر سے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس ایپل، سیب، اور یہ ایرابک، تفاہ، اسی طرح اگر بچوں کے لیے اس میں بہت اٹریکشن ہے جو اس میں ان کے سیکھنے کے لیے جس زبان پر بھی سلیکٹ کریں گے اس میں پڑا جاتا ہے اسی طرح فلیگز نیم ہے اور ہم جس بھی زبان پر رکھتے ہیں وہ اس میں پڑا جاتا ہے جیسے اگر ہم پاکستانی زندے کو فوکس کریں پاکستان ہرابک الپاکستان انگلیش پاکستان چائنیز پاکستان اور یہ انڈونیشن پاکستان چیز اناس یہ ایک بہت اٹریکٹیف بندل ہے اسی طرح اس میں ہمارے کا سکلر نیمز اور چھیٹس ہیں ویجٹیبل انڈ فروٹ جو نیم ہیں ان کی ایمیجز بھی ساتھ ہیں تاکہ بچے سیکھ سکیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن انڈیکس کارڈ ہے جس میں ایک سو چودہ صورتیں ان کے نام اویلیبل ہیں اس پورشن میں ہمارے پاس تمام کاری حضرات کے نام ہیں یہاں پر تفاصیل کے ٹیگز ہیں یہاں پر ہمارے پاس تمام زبانیں ہیں اور اس طرف ہمارے پاس سب کے سب فیچر اویلیبل ہیں اس کارڈ میں سب سے جو مزید کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس جو وائس کی سپیڈ بھی اویلیبل ہے اگر ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت اور اپنی منشاہ کے مطابق اس کی وائس سپیڈ کو ٹیمپو کو ٹیز اور کم کر سکتے ہیں مثلا ہم سب سے پہلے چونکہ قرآن مجید ہے اس لئے سب سے پہلے ہم کاری سیلیکٹ کرتے ہیں مثلا ہم عبد الرحمن صدیف سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم صورت قصص سنتے ہیں یہ نارمل وائس ہے اگر ہم ریڈ طرف جائیں گے تو اس کی سپیڈ تیز ہو جائے گی جیسا کہ اگر ہم بلو سیٹ پر آئیں گے تو اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اگر ہم ایکل ٹو کے نشان پر آتے ہیں تو نارمل ہو جائے گی اسی طرح یہاں سے پلے اور پاوز کر سکتے ہیں یہاں پر والیم یہ والیم اس کے علاوہ ہم کوئی بھی سورت سن سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تین ٹیگ ہیں کہ اگر ہم قرآن پلس ترجمہ سننا چاہیں خالی ترانسلیشن یا ترجمہ سننا چاہیں کسی بھی زبان میں یا پھر قرآن کی تلاوت کسی بھی کاریتی تلاوت جو ہے وہ اس میں ہم سن سکتے ہیں تو ہم جو فیچر والیم اپ اور والیم ڈاؤن کے بٹن کو پریس ان ہولڈ رکھتے ہوئے کرتے ہیں اسی طرح ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دول موڈ ایکٹیو ہو چکا ہے اسی طرح یہاں سے ہم کاری سلیکٹ کرتے ہیں یا فرض کریں ہم ماہر الموفلی سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اردو زبان سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم صورت فاتحہ کو وہ ٹچ کرتے ہیں دیکھا آپ نے یہ بہت ہی افیکٹیو کارڈ ہے جی ناظرین ہمارے پاس یہاں پہ ایک نامور سکولر ڈاکٹر فرد آشمی کے آڈیو لیکچرز جو کہ اردو زبان میں آویلیبل ہیں یہ تین سو سے زیادہ لیکچرز ہمارے پاس قرآن حدیث کی روشنی میں ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹائٹل کو سلیکٹ کرنا ہے اور اب یہاں سے ہم کسی بھی اندر لیکچرز کو سننے کے لئے اس کے ٹائٹل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جی ناظرین ہمارے پاس قرآن بات میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اسی طرح ہم جب دوار لیکچرز لیکٹ کریں گے موسیقا موسیقا ایام معجودان فمکانا منکم مریدا او علا سفر فائزتا من ایام اخر یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا سنوں کہ آئی بی ای ای پین قرآن جو کہ آٹھ جی بی بارہ جی بی اور سونہ جی بی میں اویلیبل ہے اور اس پین قرآن میں ہمارے پاس آڈیو لیکٹس activate اور یہ پین قرآن ایک سال کی وارنٹی میں اویلیبل ہے اور سوفوئیر کی لائف ٹائم وارنٹی ہے اس کے علاوہ یہ بہت ہی آسان ہے اس کی جو ہے وہ چارجنگ جسٹ کرتے ہیں جیسے کہ موبائل کی چارجنگ ہے اور اس میں جو ایک بہت بڑا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سٹینڈ بائی موڈ پر رکھتے ہیں اور یا اس کو آپ آف کرنا بھول جائیں تو یہ آٹومیٹک کچھ ٹائم کے بعد ایک سے دو منٹ میں خود بخود سویچ آف ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹری کو سیف رکھتا ہے اور اس پین کی جو چارجنگ ٹائنگ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہے جبکہ اس کی مسلسل آٹپٹ جو ہے وہ چار سے چھ گھنٹے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بیم ای ای پین قرآن میں ہمارے پاس اتنے زیادہ فیچر اویلیبل ہیں اس میں ہمارے پاس حدیث کی کتابیں فری آف کوسٹ توفہ تن اویلیبل ہیں اور یہ وارنٹی میں بھی ہے اسی طرح ہمارے پاس اس پین قرآن میں یہ اڈاکٹر ہے جو کہ یونیورسل ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اویلیبل ہے اسی طرح یہ مایکرو یو ایس بی کیبل ہے جو کہ اس کو چارج کرنے میں استعمال ہوتی ہے فردر آپ اس میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں اسیس کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ہینڈ فری بھی ساتھ ہے تاکہ آپ کسی شورو گل سے بچنے کے لیے متوجہ ہو کر سننا چاہیں تو آپ ہینڈ فری بھی یوز کر سکتے ہیں اس پین قرآن میں بہت سے فیچر ہیں اور یہ ایز اے آپ کا یہ ایم پی تھری ریکارڈر بھی ہے ہم اس میں اپنی وائس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں سن بھی سکتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ آئی بی ایم ای پین قرآن میں بہت سے فیچر ہیں اور ہم اس میں ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس حدیث کی اردو ترجمے کے ساتھ کتابیں ہیں مکمل قرآن قرآن قریم کا مسخہ ہے اس کے علاوہ نورانی قائدہ صحیح بخاری حسن المسلم ریاض السالحین اربن نوابیہ اور اس کے علاوہ ملٹی لینگوش ٹاکنگ ڈکشنری اور سب سے بڑھ کر یہ سکس بک منڈل جو کہ کڈز بک منڈل ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی موثر اور جامع ہے اور اس کے علاوہ اس میں اسیسریز بھی آویلیبل ہیں آئی بی ایم ای پین قرآن جو کہ ہم نے آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کی ڈیمونسٹریشن اور اس کے فیچرز کے بارے میں بتایا امید ہے آپ اس سے فائدہ حضر کریں گے موسیقی موسیقی